دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے نیلوکو کے لیے جی ہاں نیلوکو یعنی نیشنل ایلومینیوم کمپنی لیمیٹیڈ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایلومینیوم سیکٹر کی ایک بہت بڑی دگج کمپنی نیلوکو کو پر ہم بات چیت کریں گے اور نیلوکو میں گراورٹ کیوں چلی ہے اس کے پیچھے بھی ایک جو خبر ہے وہی میں آپ سے ڈسکس کروں گا یا جو خبر میں ڈسکس کروں گا خود ہی سمجھ جائیں گے کہ گراورٹ کی پیچھے کا شاید یہی کارل ہو سکتا ہے لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس پلیٹ فارم کو فرسٹ ٹیم دیکھنا ہے میک شور کہ آپ اسے جوڑ جائیے اس کے لیے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور سے ہٹ کریے گا دوسرے ریکویسٹ کی اگر آپ ڈیمیٹی ایٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں آپ دیکھیں آج 27th April 2022 کو 108.40 کے گیپ داؤن اوپننگ سے اس کی شروعات ہوتی ہے دن کی اور 108 کا لوگ بنا ڈالتا ہے اور 110.30 کے آس پاس کا ہائی ہے اور ابھی بھی دیکھیں تو یہ 108.10 کے اوپر ٹیڈ ہو رہا ہے یعنی انٹرہ ریکلو جو میں نے آپ کو بتایا وہ ابھی اور نیچے بن سکتا ہے اگر ہم دوستو اس کمپنی کے مارکٹ گپ کی بات کریں تو 19,853 کروڑ روپ ہے باقی چیزیں بعد میں ڈسکس کریں گے بہت ایک ایمپورٹین خبر ہے اور یہ ہائی کورٹ آف اوڈشہ کی طرف سے اپڈیٹ کری گئی ہے دوستو خبر یہ ہے کہ نیلکو کے دو پاو پلانٹس میں دو پاو پلانٹس نے بسکلی دو اسملٹر جو پلانٹس ہیں کمپنی کے وہاں پہ کول سپلائی کی کمی آ رہی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اوڈشہ ہائی کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز ایشو کیا ہیں تھری سیکرٹریز اور چیئر پرسن آف ریلوے بورڈ کو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اوڈشہ ہائی کورٹ نے یہ بات جو ہے یونین سیکرٹریز تھری یونین سیکرٹریز اور چیئرمن آف ریلوے بورڈ کو ڈائریک کیا ہے کہ جو کرائیسی سے کول سپلائی کو لے کر کے نیلکو کے اندر اسے جلدی سے جلدی چوبیس گھنٹے کے بھیتر بھیتر ریزولف کریے اور مجبور مت کریے کہ نیلکو جو ہے اس کا جو آپریشن ہے اٹھپ ہو جائے کول سپلائی کی کمی کی وجہ سے رائٹ تو دوستو نیلکو کے اس میٹر پلانٹ جو کی اینگل میں ہے اور اس کے الومینی ریفائنری جو پلانٹ ہے اس کا دامن جوڑی کے اندر ہے اور دونوں جگہوں پہ کول کی سپلائی کے اندر شارٹیز دیکھنے کو مل لیے جس کو لے کر کے ڈیویجن بنچ جس کو ہیٹ کیا جا رہا تھا چیف جیسٹس ایس موڈلی دھر کے دوارہ انہوں نے آرڈر دیا کہ جو ایسینشیل جرورتیں ہیں اس کو سب سے پریوریٹی میں رکھا جائے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوستو یہ جو لڑائی ہیں یہاں پہ دو سینٹرل پی ایسیوز کے بیچ کی ہے یعنی پی ایسیو ایک ایم سیل ہے مہا ندی کول فیلڈز لیمیٹیڈ اور ایک نیلکو نیشنل الوینیم کمپنی ان دونوں کے بیچ کی رائی ہے ان دونوں کے بیچ کی پرابلم ہے یہاں پہ ایم سیل کول سپلائی کرتا تھا لیکن اب ایم سیل جو ہے ساٹھ پرسن کم سپلائی کرنے لگا ہے جو اس کی کانٹریکٹڈ ڈیل تھی نیلکو کے ساتھ تو اسی کو لے کر کے یہاں پہ بیحث چل لیتی ان دونوں میں تو یہاں پہ کہیں کہیں تھری سیکیرٹریز کو جرورت سمجھا کورٹ نے اور یہاں پہ ریلوے مین کو یعنی ریلوے چیئرمین کو ریلوے بورڈ کے چیئرمین کو بھی یہاں پہ انوالو کیا ہے کیونکہ وہ بھی کہیں نہیں کہیں انوالو ہے اس کیس میں رائٹ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پاور سیکیرٹری کول سیکیرٹری اور مائن سیکیرٹری ان تینوں سیکیرٹریز کو اور ریلوے بورڈ کے چیئرمین کو ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے بات کرنے کے لیے کہا ہے دونوں کے مینیجنگ ڈیریکٹرز کے ساتھ یعنی ایم سی ایل اور نیلکو کی مینیجنگ ڈیریکٹرز کے ساتھ چاہے وہ فیزیکل ہیرنگ ہو چاہے ورٹیول ہو چاہے ہیبریڈ موڈ میں ہو کسی بھی طریقے سے بات کر کے اس پرابلم کو جلدی دیس جلدی سالو کرنے کے لیے اورشا ہائی کورٹ نے ڈیریکٹ کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ڈرائی فیول سکار سیٹی کا ایشو جو ہے لائن لائٹ میں تب آیا تھا جب ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا انیلکو کے آفیسرز آسوسیییشن کے دورہ کہ کورٹ نے یہاں پہ کورٹ ہے ڈیریکٹیڈ مہا نے دی کول فیلس لیمیٹیڈ لیمیٹیڈ لاشٹ ویک تو کنسیڈر دی ریکویسٹ آف کنٹریز بیگیسٹ ایلمینیم مینیفیکٹرز آن پریورٹی بیسیز لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں پہ میٹر کو ایڈیویڈکیشن کیلئے لائے گیا جو انیلکو کی کانسیل تھی انہوں نے انفارم کیا کول سپلائی جو ہے ایم سیل کے دورہ ساٹھ پرسن تک گیا گیا کم کر دیا گیا تھا جو بھی کانٹریکٹڈ ڈیمانڈ تھی ان کی اور کول سٹاکس جو ہے اگلے تین دن کے لیے ہی ایویلیبل ہو اسے زیادہ دن کے لیے نہیں ہے تو اس کے بعد تو آپریشن ٹھاپ ہو سکتا تھا اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیراؤٹ بھی ہمیں پچھلے کچھ دن سے مل رہی ہے نیلکو کے اندر اندھیا درہنے گرم دیکھیں تو ایم سیل کی کانسیل کے طرف سے بات بتائی گئی کہ جو ڈرائی فیول سپلائی ہے وہ صرف نیلکو کوئی ہی نہیں ایم سیل کے ذمہ داری اور لوگوں کے اور پاور پلانٹس تک پہنچانا ہے فوسل فیول صرف نیلکو کوئی نہیں بھیج رہا ہے تو ایم سیل کے پاس بہت سارے لوگوں کو کوئی ڈیمانڈ ہے بہت سارے لوگوں کو کول سپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ اسی چیز کو لے کر کے دوستو یہاں پہ اوڈی شاہی کورٹ نے بیریک کیا ہے تینوں سیکرورٹریز کو اور ریلوے مین ریلوے مین نہیں چیئر مین آف ریلوے بورڈ بار بار ریلوے مین نکل جا رہا ہے تو دوستو یہ ایک چھوڑی سی خبر تھی اور آئی ہوپ یہی خبر ہے سب سے بڑی امورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے جو اس بات کو انشور کر رہی ہے کہ کہیں کہیں کول سپلائی میں کمی ہے جرور جس کی وجہ سے اس میں آج آپ نے گراوٹ دیکھ رہے ہیں تو چلیے آگے ملیں گے آپ سے نیکسٹ کانٹینٹ کے ساتھ تب تک اپنا کھا لکھیں اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگا ہو اپریشیشن کے لیے لائک کر کے اپنا موٹیویشن دکھا سکتے ہیں